اس دوستی کی بنیاد بھی نائنٹین سیکسٹی میں شہید ذلفکار علی بھٹو نے رکھی تھی آپ کی پارٹی کے بانی ہے پھر آسف علی درداری صاحب جب صدر تھے سی پیک کی باقیدہ جو ایک سٹڈی تھی وہ ہوئی اور وہ بھی بانی سمجھتے ہیں سیاسی جماعتیں کس طرح ایسے پروجیکٹس کو جو پاکستان کی خوشحالی پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے بہت ضروری ہے سیاسی جماعتیں کیسے سپورٹ کر سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جماعت شاہ صاحب کی بات ہوا کے بڑھوں گا جس طرح آپ نے کہا کہ دس سال سی پیک ہوئے اور آپ کو یہ پتا ہوگا اور آپ بھی ویٹنس تھے اس وقت جب گوادر میں فیڈل کیومنٹ کی میٹنگ کی گئی اور گوادر پورٹ چائنہ کے حوالے کیا گیا وہ ایک بنیاد تھی سی پیک کی اور اس کے بعد ایک سفر شروع پاکستان میں ایک ترقی کا اور پاک چائنہ دوستی کی اور مضبوطی کا آپ دیکھیں کہ اس میں بہت سی چیزیں چاہے وہ روڈ سٹرکچر کی طرف سے ہو یا توانہی کے حوالے سے ہو یا انڈسٹریز کے حوالے سے ہو آپ دیکھیں کہ تقریباً بارہ سے پندرہ بجلی گھر اور پھر آپ نے سین کے کوئلے کو جو ہے وہ سونے میں تبدیل کیا اور ایسی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز تھی اور چائنہ کے ساتھ ہماری دوستی اس سے زیادہ مضبوط ہوئی اور یہ میری پارٹی کی تھرڈ سمجھے جنریشن ہے شہید وکالے بوٹو سے لے کے محترمہ بینظیر بوٹو شہید تک اور پھر ابھی پریزنٹ زداری اور بلاول صاحب نے مل کر اس چیز کو آگے بڑھا اور یہ چیز سی پیک جو ہے یا چائنے کے ساتھ دوستی ہے یہ ہم پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹ کرتے ہیں یہ نہیں کہ آج ہماری حکومت نہیں ہے تو یہ چیز ختم ہو جائے گی اور اس پہ فل سٹاپ آجے گا